ناظرین قرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمران قاسمی اور آپ دیکھ رہے اس وقت 24 نیوز انڈیا جہاں ناظرین اس وقت ہمیں بڑی خبر موصل ہو رہی ہے کہ دارالوم زکریہ دیوبن سے مدارس کے سروے کا کام شروع ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اتر پردیش کی یوکی حکومت کی جانب سے مدارس کے سروے کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے دیوبن میں سب سے پہلے اسٹیٹ ہائیوے پر واقع دینی مدرسہ دارالوم زکریہ دیوبن میں ایس ڈی ایم دیپک کمار نے پہنچ کر معاینہ کیا اور سروے کے شرائط کے مطابق معلومات حاصل کی سروے کے دوران ایس ڈی ایم نے مدرسے میں موجود سہولیات اور وہاں کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا وہاں سے ہو کہ اتر پردیش کی یوکی حکومت کی جانب سے تمام گیر سرکاری اور گیر منظور شدہ مدارس کے سروے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سسلے میں مدرسہ بارڈ کے سیکریٹی کی جانب سے تمام اصلاح کے افسران کو حکم ناما بیج کر دس ستمبر تک کمیٹی تشکیل کر کے گیارہ ستمبر سے سروے کا کام شروع کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے بعد اتوار کو دیوبن میں بھی اس ڈی ایم دیپک کمار کی قیادت میں مدارس کے سروے کا کام شروع کر دیا گیا اتوار کو سروے ٹیم سب سے پہلے اسٹیٹ آہوے پر واقعی دارلوم زکریہ پہنچی اور ادارے کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے سروے سے متعلق تمام گیارہ نکات کے تحت معلومات حاصل کی اپنے سروے کے دوران اس ڈی ایم نے مدارس کے ہاشٹیل پینکہ پانی باثروم مگرہ سمیت ادارے کے احادے کا معاینہ کیا اور اتمنان کا اظہار کیا اس ڈی ایم دیپک کمار نے بتایا کہ حکومت کے حکمات کے مطابق مدارس کے سروے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس کام کے لئے اقلیتی محکمہ ایجوکیشن محکمہ اور ریوینیو محکمہ کی ایک مشترہ کا ٹیم بنائی گئی ہے جو مدارس کا سروے کرے گی انہوں نے مزید بتایا کہ سروے ٹیم شہر کے ساتھ ساتھ دہی علاقوں میں واقع مدارس کا بھی سروے کرے گی اور آئندہ پانچ اکتوبہ تک سروے سے متعلق ریپورٹ اس ڈی ایم کے سپردہ کرے گی دعلم زکریہ دیوبن کے محتیم مولانا مفتیش شریف خان قاسمی صاحب نے بتایا کہ اس ڈی ایم دیپک کمار کی قیادت میں ایک سروے ٹیم ان کے ادارے میں پہنچی دی مسید کہتے ہیں کہ سروے سے متعلق جو بھی معلومات ہم سے طلب کی گئی وہ تمام معلومات سروے ٹیم کو فراہم کر دی گئی ہے انہوں نے مسید کہا کہ ہمارے ادارے آئین میں موجود مذہبی آزادی کے مطابق چل رہے ہیں اس ملکہ کا آئین تمام مذہب کو یقصہ حقوق دیتا ہے اور انہی حقوق کے تحت ہمارے مذہبی ادارے و مدارس مذہبی آزادی کے تحت دینی تعلیم دیتے ہیں یاد رہے کہ دینی مدارس کے سروے کے طور طریقوں کو لے کر جمعیت علمہ ہین اور دینی و مذہبی تعلیم کے مرکز دارلوم دیوبند کی جانب سے مخالفت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ تمام مدارس کے ذمہ داران اس سروے کے طور طریقے وجہ سے مستریب ہیں جمعیت علمہ ہین کی جانب سے جہاں 6 ستمبر کو دہلی میں علماء کا ایک بڑا اجلاس بلائیا گیا تھا وہیں آئندہ 18 ستمبر کو دارلوم دیوبند میں بھی اتر پردیش کے سبھی بڑے مدارس کا اجلاس بلانے کا فیصلہ دیا ہے اس اجلاس کے دوران تارلوم دیوبند کی جانب سے سروے سے مطالق اپنے خدشات اور لاحی عمل واضح کیا جائے گا جہاں ناظرین اس وقت کی خبر تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے مطالق کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پس نہ لائک کریں شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لئے چنل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن پر کلک کریں چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا آپ کو کا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ